ہلو سبح کا وقت اور ٹائم ہے کہ بیہر کے الگ الگ اخباروں میں تلاشہ جائے کہ بیہر میں شکشک بہالی یا اس ٹی ای ٹی سے جڑی ہی کونسی خبریں پرکاشت ہوئی ہیں تو کچھ خبریں ہیں ون بائی ون چلیں گے ان کی طرف اور دیکھیں کیا کچھ ہے آج کی اخباروں میں ابھی آپ کے سکن پر جو دکھ رہا ہے یہ پرباد خبر نہ چھاپا ہے پٹنا سے پرکاشت پانچ میں یہ چھٹے پیج پر آپ کو یہ والی خبر مل جائے گی شکشک نیوجن اس کے بعد ہیشٹیک دے کر کے لکھا ہوا ہے ریلیس ٹیچر نیوجن شیڈیول پر چلا آبیان چھٹے فیز جو کینڈیٹ ہیں وہ انہوں نے ٹویٹر کیمپین کل چلایا تھا آپ میں سے کافی لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری بھی ہوگی اب کی جو ٹویٹر کیمپین چلا ہے اس بار جو ٹویٹر کیمپین چلا ہے یہ شیڈیول جاری کرنے کے لیے ہے شیڈیول ابھی جو ابھی تک جو جانکاری ہے چھٹے فیز کی اس کے حساب سے اپلیکیشن کی ڈیٹ پتا ہے شیڈیول نہیں پتا شیڈیول جب آ جائے گا تو یہ پتا لگ جائے گا کہ جو پروویجنل میریٹ لسٹ ہے یا فائنل میریٹ لسٹ ہے یا ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کی ڈیٹ ہے یہ سب اور جواننگ ڈیٹ ہے جس ڈیٹ پر جواننگ لیٹر ملے گا یہ تمام چیزیں پتا لگ جائیں گی تو ایک طرح سے اگر گورنمنٹ شیڈیول جاری کر دے تو یہ بتا دیئی کہ exactly کس ڈیٹ کو ہم اس پروسس کو چھٹے فیز کی بحالی کو پورا کرنے جا رہے ہیں تو یہ والا فیکٹر ہے یہاں پہ کچھ دن پہلے اخباروں میں آیا بھی تھا کہ شیڈیول جاری ہو جائے گا بہت جلدی لیکن ابھی تک شاید نہیں ہوا اور اسی وجہ سے یہ سارا کا سارا ٹوٹر کیمپین چلایا ہے کیا کچھ لکھا ہوا ہے اس میں اس کو پڑھتے ہیں بیہار میں سوالاکھ سکشوں کے نیوکتی پرکیریا کوٹ کی آدیش آنے کے بعد بھی پون شیڈیول جاری نہیں ہونے سے اب بہرتی ناراض ہیں آدیش کے بعد پندرہ دن بیٹ جانے کے بعد بھی شیڈیول جاری نہیں ہونے کے ویروہد میں سکش کے اب بہرتی نے سورپ کمار کے نیتریز میں ایک دیوہ سیے بھوک ہڑتال کیا اس کے ساتھ سارا ٹوٹر پر ٹرینڈنگ میں بھی اس معاملے کو لائیا گیا سکش کے اب بہرتی سنگھ کے سورپ کمار منا شکلا نے کہا کہ سکشا ویبھاگ نیوکتی پرکیریا کوٹ کیا ہے پٹنا اوچنیالے کے آدیش کے بعد بھی پون شیڈیول آج تک نیوکتی کا جاری نہیں کیا گیا جسے سب ہی اب بہرتیوں میں گھور نیرا شاہ ہے ایک بار پھر بہالی لٹکا لٹکائے جانے کا درستانے لگا یہ ورہا پوائنٹ بڑا ویلیڈ ہے کہ اگر گورنمنٹ بلکل کلیر ہے کہ اسے بہالی کرنا ہے تو پھر شیڈیول بھی جاری کر دینا چاہیے پھر کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے اور شیڈیول ساتھ ساتھ ہی جاری کر دینا چاہیے تھا جب اپلیکیشن کی ڈیٹس بتائی گئی تھی کہ اس ڈیٹ پر دیویان کیا انڈیٹس سے اپلیکیشن لیا جائے گا تو اسی وقت شیڈیول بھی جاری ہو سکتا تھا لیکن شیڈیول جاری نہیں کیا گیا اور اب اس کے لیے سٹرگل جاری ہے سکس فیز کے کیا انڈیٹس کا اور ممکن ہے کہ سیونتھ فیز والوں کو بھی اسی طرح سے کئی بار ٹویٹر پر ٹرینڈ اور بہت سارا سٹرگل کرنا پڑے گا تب ہی کیونکہ جو پیچھے کی ہسٹری ہے بیہار سرکار کی وہ تو یہی کہتی ہے کہ بینا سٹرگل کے یہاں جاب نہیں ملتی آگے لکھا ہوا ہے سکچہ کی بھاگ اگر جلد شیڈیول جاری کر کے چورانویں ہزار سکچہوں کی آویلم کاؤنسلنگ اور نیوکتی پرکریا پورن نہیں کرتی ہے تو سب ہی لوگ آ مرن انشن اور پٹنا میں آندولن کے لیے بادے ہو جائیں گے سکچہ کے عبیارتی کے آندولن کو سمرسن کرتے ہوئے راجندر نے آروپ لگایا کہ بیہار سرکار کبھی بھی بینا پرداشن کیے نہیں سنتی ہے یہ والا point بھی بڑا valid ہے ٹیٹی ایس ٹیٹی اتی اتی نیو جیس سکچہ سنگ گوپ گوٹ کے پردیش پروقتہ اشوینی پانڈے نے بی ٹی ای ٹی سی ٹی ای ٹی اس ٹی ای ٹی پاس ابھیارتیوں کا سمرتن کرتے ہوئے بیہار سرکار سے آویلم سکچک نیوجن پرکریا پورا کرنے کی مانگ کی ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک دکھ رہا ہے ایک فیملی جو کہ بھوک ہڑتال نیچے دیکھیں اب نیچے لکھا ہوا ہے بھوک ہڑتال کرتے ابھیارتی تو یہ تمام چیزیں ہیں کل انہوں نے ٹویٹر پر بھی بڑا زور لگایا ہے تو یہ ساری خبریں ہیں اس کے علاوہ ایک خبر جو کہ تقریبا ہر دن اخباروں میں آتی ہے وہ ہوتی ہے نگرانی جانچ کے معاملے کو لے کر کے جو ڈاؤٹفول ٹیچر ہیں جن کا ڈاکومنٹ جوب کرتے ہو جن کو سالوں ہو گئے پر ان کا ڈاکومنٹ آج تک اپلوڈ نہیں ہے سرکار کے ریکارڈ میں نہیں ہے ان تمام لوگوں کو لے کر کے تقریبا ہر دن اخباروں میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کانٹینٹ تو دیکھیں رائٹ سائٹ پر وہی والی بات ہے کتنی عجیب بات ہے یہاں پر دیکھیں اس کانٹینٹ کو نیوجیس سکچوں کو بے وجہ پریشان کر رہا ہے سکچائی بھاگ سنگ اب اگر کسی کو ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کو کہا جا رہا ہے تو اس میں پریشانی کی کوئی بات ہونی نہیں چاہیے کچھ ایک دشواری ہو سکتی جیسے کئی لوگ اویر نہیں ہیں کیسے اپلوڈ ہوگا تو تمام چیزیں لوگ فارم اپلائی کرتے ہیں تمام چیزیں آن لائن کر سکتے ہیں تو یہ بھی ہو جائے گا کسی نہ کسی کی مدد سے ڈاکومنٹ اپلوڈ نہیں ہوا ہے اتنے سالوں سے تو شک تو ہوگا اور اگر سرکار ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے بار بار ڈیڈ لائن بڑھا رہی ہے تو اس میں سرکارہ کوئی انیائے نہیں ہے یہ کینڈیٹ کو چیک کرنا پڑے گا کہ کہاں پر مسٹیک ہے اس کی طرف سے نگرانی جانج کے سندر میں بیہار بھر کے نیوجی سکچکوں سے سکچا ہی بھاگ نے سترہ جولائی تک اپنے مول پرمان پتر سہیت میہہ سوچی بھاگ دورہ جاری ویب پورٹل پر اپلوڈ کرنے کو کہا ہے اس سمبند میں بیہار آج پراتمیک سکچک سنگ کی ادھاکر برج نندن شرما کاریکاری ادھیاکچ منوج کمار مہا سچیو ناگیندر نات شرما پروقتہ پریم چندر نے سنیوب طبیقی اپتی جاری کر اس نردیش پر کڑی آپتی جتائی ہے اب دیکھ سترہ جولائی تک جو مانگا گیا ہے اب اس میں پرابلم کیا ہے کہ باقی سب چیزیں تو ارینج ہو جاتی ہیں آج کے ٹائم پر جو اکیڈمیک ہیں پرائیوٹ ونیورسٹیز دھڑلے سے فردی سرٹیفیکٹ بنوارہ رہی ہیں اور اس کو ویریفائی بھی اگر سرکار کرنا چاہے تو ویریفائی بھی ہو جائے گا مطلب اکیڈمیک سرٹیفیکٹ تو کوئی لپڑا ہی نہیں ہے وہ تو ایزلی بن جاتا ہے ایشو یہ ہے کہ تیٹی سرٹیفیکٹ کا ان کو ایشو پڑے گا اور اس وجہ سے ان کا کام پورا نہیں ہو پا رہا جتنے یہ فرضی ٹیچر ہیں ایک وقت پہ تو انہوں نے کہیں سے فوٹو شاپ مار کے یا کسی اور کا نگل کر کے تیٹی سرٹیفیکٹ جمع کر دیا لیکن اب یہ سرٹیفیکٹ کہاں سے لائیں اب اگر اس کو ٹھیک سے ڈیٹا بیس میں تلاشا جائے تو پھر ان کا ریکارڈ کہیں ملے گا نہیں تو یہاں پر مین ایشو اس کا ہے اکیڈمیک کا ہوتا تب تو اب تو یہ لوگ بہت زیادہ لوگ اس پر سے نکل گئے ہوتے آگے اس کو دیکھئے وگیپٹی تاری کر اس تنہیدش پر کریا پتی جتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سکشک اپنے سیکشنک اور پر سیکشنک پرمان پتروں کو ضرور اپلوڈ کرا سکتے ہیں پر میہ سوچی کہاں سے لائیں گے میہ سوچی تو نیوزن نکھائیوں کے پاس ہوتی ہے راج ادھیاک برناندن شرما نے مانگ کی ہے نیوزن شکشکوں کو یتھا شکر میہ سوچی اپلوڈ کرانے کی ذمہ داری سے مکت کریں تو میہ سوچی کی جانا تک بات ہو رہی ہے تو یہ فالٹ اگر میہ سوچی اپلوڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو نیوزن نکھائی کو ہی دیکھنا پڑے گا کیونکہ ریکارڈ تو اسی کے پاس ہے یہ والی بات بلکل ویلیڈ ہے لیکن ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے میں جو آنا کانی ہے بار بار جو ڈیڈ لائن پر ڈیڈ لائن جا رہی ہے اس سے ڈیفنیٹلی شک ہوتا ہے ان ٹیچرز پر جتنے بھی ہیں تقریبا لاکھ کے آس پاس ہیں ایک لاکھ کے آس پاس اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو ابھی کے لئے بس اہی ساری باتیں تھیں ابھی ایک اور ساتھ میں فیس کی جو کینڈیٹ ہیں اسٹیٹی 2019 والے ان کے لئے ایک ضروری بات ابھی جو کچھ چل رہا ہے چھٹے فیس کی بہالی کر آگے بڑھی ہے تو یہ ٹویٹر کیمپینز کی دین ہے کئی سارے ٹویٹر کیمپینز ہوئے یہ لوگ سنگٹھت ہوئے ایک جگہ پر اور انہوں نے ٹویٹر کیمپینز چلایا ساتھ میں فیس میں بھی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کئی سارے ٹویٹر کیمپینز چلنے جا رہے ہیں کیونکہ سرکار اتنی سمودلی کام نہیں کرتی کہ وہ اپنی مرضی سے شیڈیول جاری کر دے اپنی مرضی سے وہ سٹیپس پر سٹیپس لیتی جائے ایسا ہو نہیں سکتا ٹیلیگرام پہ ایک گروپ ہے اسٹی ایٹی ٹویٹر کیمپینز نام سے اسٹی ایٹی ٹویٹر کیمپینز صرف آپ اگر ٹیلیگرام میں جا کر کے اسٹی ایٹی ٹویٹر لکھ دیں گے اسٹی ایٹی ٹویٹر ٹویٹر کے سپلنگ صحیح لکھئے گا تو وہ گروپ آ جائے گا اس گروپ میں جوائن کیجئے آگے چلنے والے تمام اسٹی ایٹی کو لے کر کے ٹویٹر کیمپینز کے بارے میں وہاں پر آپ کو جانکاری مل جائے گی پرٹیکلرلی وہ ٹویٹر کے جو گروپ ہے اسٹی ایٹی دوہزار انیس کے لیے ہی انٹینڈڈ ہے یا ساتھویں فیز کے لیے ہی ہے وہاں پر ضائع تر کینڈیٹ اسی کے ہیں تو ابھی کے لیے بس یہی ساری باتیں تھیں آگے اسٹی ایٹی سے جوڑی ہوئی کوئی بھی خبر آتی ہے اپ ڈیٹ آتی ہے جلدی جلدی اپ ڈیٹ کرنے کوشش کریں گے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ابھی کے لیے اتنا ہی تھانکیو